نمشکار دوستو اس ویڈیو کو کائنڈلی ان تک جور دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والا ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی زندگی میں قیمتی سمیں کو بیکار اور فالتوں چیزوں پر برباد کر دیتے ہیں یا اپنے ڈیلی روٹین میں ایسے کاموں پر یا ایسی باتوں پر ٹیم ویسٹ کر دیتے ہیں جن سے ان کا کوئی فیدہ نہیں ہونے والا الٹا انہیں کبھی کبھی اس کارن مینٹل سٹیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو بے مطلب یا بے کار کی باتوں یا کرموں کے بارے میں سوچنا ان پر اپنا سما برباد کرنا کیولا آپ کو مانسک پرشانی اور تناہو دے سکتا ہے تو اس لئے اس ویڈیو کو انکھ تک جور دیکھے گا اس میں ہم کچھ ایسے پوائنٹس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنہیں اپنی ڈیلی رائٹ میں ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ اپنی لائف میں بڑی آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں بھوت بوشکی باتوں کے بارے میں سوچ کر پرشان ہونا ہم میں سے زیادہ جار لوگ اپنی پرانی گلتیاں یا بیٹی ہوئی باتوں کے بارے میں سوچ کر پرشان رہتے ہیں پرانی باتوں کو یاد کر کے روتے ہیں یا بیٹے سمیں کو یاد کر کے افسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر پئے ہم وہ نہیں کر پئے یا ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو آپ کا پاسٹ بیٹ چکا ہے پیچر ابھی نہ آیا نہیں ہے اس لیے بھوت بوشکی چنتہ شوڑ کر اپنے ورطمان پر فوکس کریں اور جتنا ہو سکے ورطمان میں اچھا سوچیں اچھا کریں اور اپنا بیسٹ دیں دوسروں سے خود کی طلنا کرنا یا عرشہ کرنا کسی سے خود کی طلنا کرنا اپنی خوشیوں کو چرالینا ہے آپ زندگی بھر دوسروں سے خود کی طلنا کر کے اپنا سما نسٹ کرتے ہو لیکن پرابت کچھ نہیں کر سکتی ہر انسان کی ایک اپنی الگ زندگی ہے ایک الگ پرسنلٹی ہے کوئی بھی ایک انسان دوسرے کے سمان نہیں ہوتا جو انسان آج جس بھی مقام پر ہے وہ اپنی قابلت یا اپنے خود کی وجہ سے ہے وہ آپ سے بلکل الگ ہے آپ اس سے بلکل الگ ہو اس لیے اگر آج کوئی آپ سے بہتر سکتی میں ہے یا آپ سے اچھے جندگی جی رہا ہے تو اسے خود کی طلنا کر کے خود کو پریشان نہ کریں ہر اس چیز کی خویش رکھنا جو آپ کے پاس نہیں ہے کچھ لوگ ہر اس چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں یا خویش رکھتے ہیں جسے وہ دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں لیکن وہ خود کے پاس نہیں ہوتی کسی چیز کو پانے کی خویش رکھنا گلت نہیں ہے لیکن اسے پانے کے لیے بے قرار ہونا جا پریشان ہونا یہ بلکل گلت ہے ایک بات گھیان میں رکھیں آپ ہر اس چیز کو نہیں پاسکتے جسے آپ پانا چاہتے ہو آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اتنا کچھ پانا بھی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سپنا ہے آپ کے برابر پانے کے لیے بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں اس لیے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جتنا بھی ہے اس میں خوش رہیں ہر کسی کو امپیس کرنے کی کوشش کرنا ہر ایک انسان کی اپنی ایک الگ زندگی ہے سب ہی اپنی اپنی الگ الگ سوچ کے انساء رہتے ہیں آپ ہر کسی کو یا ہر کسی کی بات کو پسند نہیں کر سکتے اسی طرح آپ کی ہر ایک بات ہر ایک کام کسی کو پسند نہیں آسکتا آپ ہر کسی کو بھروابت نہیں کر سکتے آپ ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے آپ کو آپ کے لوچک ہر جگہ مل جائیں گے اس لیے ہمیشہ ہر کسی کو امپیس کرنے کی کوشش مت کیجئے ہر کسی کو امپریش کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ اپنی خوشیوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے آپ جیسی زندگی جینا چاہتے ہیں جیو آپ جس طرح سے خوش رہ سکتے ہو رہو کبھی یہ سوچ کر پرشان نہ ہو کہ لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے کسی بات کو لے کر ڈرنا ہمیں کبھی بھی کسی بھی کام یا کسی بھی بات سے ڈرنا نہیں چاہیے ڈرتے وہ لوگ ہیں جو کچھ گلت کرتے ہیں اس لیے آپ اگر کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو صاف صاف کہہ دیں ہاں آپ کو بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اگر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ترنت کر دیں ہو سکتا ہے آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے تو بھی کوئی بات نہیں ریجیکشن بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کر ہی جائے گا اور یہ بھی پوسیبلٹی ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح ہو جائے لاپروہ ہونا جمعہ داری کو نہ سمجھنا کسی بھی کام میں لاپروہ یعنیت میں آپ کا نقصان ہی کرے گی آپ اپنی زندگی کو جس بھی کام میں لاپروہ کروگے اس میں آپ کا نقصان ہی ہوگا چاہے وہ کام آپ کا ڈیلی روٹین میں ہو ریلیشنز میں ہو سٹڈی میں ہو ہیلتھ میں ہو نوکری ہو یا کچھ اور رستوں میں لاپروہ کروگے تو رستوں میں درارہ جائے گی سٹڈی میں لاپروہی کروگے تو فیل ہو جاؤگے نوکری میں لاپروہی کروگے تو پرموشن نہیں ہوگا یا نوکری بھی جا سکتی ہے سواست کے پرتی لاپروہ بنوگے تو ہیلتھ خراب ہو جائے گی آپ کو ڈیلی روٹین میں لاپروہ بنوگے تو اپنے ڈیلی کے گولز کو اچیو نہیں کر پاؤگے اس لیے لاپروہی شوریے اور زندگی کے ہر فیڈ میں ہر کام میں اپنی رسپونسیویلٹی کو سمجھئے اور کام کو پوری امانداری اور جمعہ داری کے ساتھ کیجئے موسیقی